بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی امری آج کی اس موڈرنیٹی کی جہاں پہ بہت زیادہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو ایک کاسٹ ہمارے بچے پے کر رہے ہیں اور ہم بھی پے کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کی آنکھیں اور کیونکہ ہم اعتدال کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ ایکسٹریمز میں ہیں کبھی تو ہم بہت زیادہ لائٹ کا ایکسپوئیر کر رہے ہیں اور کبھی بہت کم لائٹ کا ایکسپوئیر کر رہے ہیں تو آنکھیں بڑا مطلب ہمارے سارے آرگنز ہی مارولیس ہیں لیکن آنکھیں ایک ایسا پارٹ ہیں جس کو بیالو جی کہتی ہے کہ یہ ایک قسم کا دماغ کا ایک واحد حصہ ہے which is coming out یعنی ایک باہر نکلا ہوا حصہ ہے it's actually part of the brain تو it's very complex, very delicate اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایون میں ایک دنیا کے ٹاپ کے آئی انسٹیچوٹ میں گیا جو امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی اور سنگاپور کے نیو ایس نیشنل یونیورسٹی سنگاپور نے بنایا تھا تو وہ کہنے لگے مجھے بتایا انہوں نے کہ جو بلنک کرنے سے ہمارے ٹیئر گلینڈز فال کرتے ہیں اور وہ ہمیں lubricate کرتے ہیں لیکن انسان نے آج تک جو artificial lubricates بنائے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی وہ اتنے complex proteins ہیں ان کے اندر کے جو natural ہیں کہ ہم ان کے قریب قریب بھی نہیں پہنچے مطلب بہت آپ کہہ لیں کہ ایک پور سا سبسٹیچوٹ ابھی ہم کر سکے ہیں تو میں تو اب سکولوں میں جاتا ہوں تو بچے چونکہ natural light میں اب ویسے بھی نہیں ہم رہتے تقریبا میرے خیال میں دو اڑائی گھنٹے تو natural light میں رہنا بہت ضروری ہے تو سکولوں کی condition ایسی نہیں ہے in many places I saw کہ جہاں پہ انہیں واقع enough sufficient light ہو یا ڈیزائنڈ ہو کے why not کہ ہم ventilator دکھ کے natural light کریں کیونکہ سکولوں کی زیادہ تر priority میں نہیں ہے کہ بچے کی اب کی پہ ان کا ہے کہ ہم نے ایک شیئر ڈیلیور کرنی ہے فیس لینی ہے سرٹیف کر دینا ہے تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا آج کل تو ایسی کتابیں نہیں چھپتیں نیل رائٹ how to study تھوڑی سی پرانے کتاب تو بہت خوبصورت اس نے بات لکھی کہ اگر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کا پیج کرڈ ہے اور اس کی وجہ سے اس میں light کی ویرییشن ہے تو ہماری آنکھ اگر right to left ادھر جا رہی ہے تو ہماری آنکھ کو ادھر different stress دینی پڑھ رہی ہے اور ادھر different stress دینی پڑھ رہی ہے by going right and left right and left right and left ہماری آنکھ لگتار اس stress اور strain stress اور strain کا شکار ہو رہی ہے تو light uniform ہونی چاہیے یہ باریک باتیں ہیں لیکن چونکہ ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتائیں تو at one point in time اس لئے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ویچھ اگر یونی فارم لائٹ ہونی چاہیے اور preferably ڈیفیوز لائٹ ہونی چاہیے جو ڈیریکٹ فال نہ کرے وہ بھی آنکھوں میں ریفلیکٹ کر کے ڈیفیوز لائٹ زیادہ پلیزنٹ ہوتی ہے اور گھٹ سٹریس فل ہوتی ہے اور ایک بڑی عام فہم سی بات ہے لیکن ہمارا جو یہ جو آئی سپیکٹرم ہے ہماری الیکٹر مگنیٹیزم کا جو ویزبل لائٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ سب سے جو ریڈ لائٹ ہے وہ لو انرجی کی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے ویو لنگز زیادہ ہوتی ہے اس لئے میں دور سے نظر آتی ہے لیکن جو بلو لائٹ ہے وہ لیس ویو لنگز کی تو ہوتی ہے لیکن اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے لیس ویو لنگز کا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اور بھی زیادہ ہمارے سلیپ سائیکل کو ڈسٹرب کرتی ہے تو اگر ہم نے رات کو اپنے سلیپ سائیکل کو ڈسٹرب کرنا ہے تو اس کی بیسٹ ریسپی یہ ہے کہ ہم نیلے رنگ کی سکرین کو یہ اپنی آنکھوں کے قریب لا کے دیکھ لیں بس اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ آج کل کے دور کی جس طرح کہ ہمارے سلیپنگ سائیکل خراب ہو چکے اب اس کا سلیپ ڈپریویشن تو دنیا میں اس وقت ٹو تھرڈ آدمی اب تو یہ اپیڈیمک کے طور پر ڈبلیو ایچو نے ڈیکلیئر کیا ہو اور سلیپ ہماری اس ٹرائینگل میں اور یو کن فائنڈ آوٹ دیئر بلو لائٹ کے کیا مسائل ہیں یہ جو ہیلتھ کی ٹرائینگل ہے اس میں ایکسرسائز ڈائیٹ سلیپ لیکن ان میں سلیپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو اس میں ہم آنکھوں کے بچوں کو کچھ چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں تو آئی ٹوک ریسرچ کا یہ میتھڈ ہے کہ آپ دو تین سورسز لیں آلٹرنیٹیو 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 انہوں نے جو نکالا ہوئے دیکھ کلیم کہ یہ ایون اسٹیک بیٹیزن کیٹر ایکٹ یہ چیزوں کے اور میں نے جو کتاب لی ہے وہ بہت ہی ایک آثنٹک آثر تھے جو کہ چائنیز کے ٹاپ کلاس ایون ایمپرر اور ان کے فیملیز اس سے کو یوٹیلائز کر رہی تھی تو وہ کتاب مجھے کسی چائنیز شاپ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی موومنٹ ہے ایون انٹیلیجنس کو بھی شو کرتی ہیں اور پور بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ڈارک سرکل بنتے ہیں یہ میں آپ کو ایمیل بھی کر سکتا ہوں یہ جو رائٹ اپ ہے اگر آپ مجھے کم فور کٹویل ایمیل ڈاٹ کام پہ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسرسائز آپ کریں چائنیز کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں انہوں نے کچھ پوائنٹس انڈیکیٹ کیے ہیں جو میں پہلے دکھا دوں وہ پوائنٹس یہ ہیں اراؤنڈ دا آئی یہ اے بی سی ڈی ای ٹھیک ہے جی اب دونوں آئیز پہ دیکھیں تو پہلی اس طرح سے پوائنٹس ہیں تو اس میں اپنے تھمز کو آئی کی ساکٹ میں رکھیں جیسے لیٹر اے اے پہ تھوڑا سا اس کو ڈیپ لی پریس کریں اور جیسے آپ دس تک کاؤنٹ کرتے ہیں یہ کریں اور تین دفعہ کریں ٹھیک ہے جی اے سے مراد یہ والا پوائنٹ جو ہمیں ایدر نظر آ رہا ہے تو جسٹ اس کو پریس کرنا ہے جنٹلی بٹ سلائٹلی انسائٹ تو یہ پہلے ایکسرسائز ہے اسی طرح دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ پوائنٹ بی پہ آن دا رم بٹ نوٹ چیک بون لیٹس گو ٹو بی تو یہ بی ہے یعنی یہ چیک بون یہاں پہ ہوتی ہے تو اس کے اندر کر کے وہاں پہ تھوڑا سا پریس کریں تو یہ جو پریشر پوائنٹ پریس کر کے اسی طرح دس دفعہ اور تھری ٹائمز اسی طرح پھر پوائنٹ سی جو ہے یہ انہوں نے جیسے کہا ہے نا ون فورت آف دیسٹنس پہ یہاں سے تقریباً ون فورت آف دیسٹنس پہ سی کا پوائنٹ ہے یہاں پہ ریلیز کریں اسی طرح جو پوائنٹ ڈی ہے یہ ڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ ڈی یہ ون تھرڈ ڈسٹنس فرم دا آؤٹسائیڈ تو یہ یہاں کر کے ہے آؤٹسائیڈ سے ایدر کر کے ہوگا یعنی اس کو اسی طرح کریں اور پامنگ دونوں ہاتھ اچھی طرح رب کر کے جب وہ گرم ہو جاتے ہیں تو ان کو ہاتھوں کے اوپر ایسے آنکھوں کے اوپر کپ بنا لیں لیکن آنکھوں کو ٹچ نہ کریں ٹھیک ہے تقریباً وہ دس دفعہ کاؤنٹ کریں اور پھر ریلیز کریں ایک دفعہ کر کے یہ تین دفعہ کریں کہ آپ کو آنکھوں میں ان کی وارمت گرمی تھوڑی سی اندر جائے پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ تین درمیانی انگلیاں لے کے آنکھوں کو لائٹلی رب کریں رب دا بونز اور اسی طرح جو نوز کا بج ہے یہاں سے اوپر کی طرف اور یہاں پہ بھی گلینڈز ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے نا کہ یہ والا ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی گلینڈز ہیں تو یہ جتنی بھی انشنٹ چیزیں ہیں ان کے پیچھے دھیر ساری وزڈم ہے اور گو کہ اس کے سائنٹیفک لینکجز ابھی ہم ڈیٹرمن کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کا جو ایویڈنس ہے کہ یہ کام کرتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو آگے اور دیکھیں گے کہ مارڈن سائنس بھی یہی کہتی ربنگ دا اپوزٹ ڈیریکشن ویل ویکن دائی مثلا تو وہ کہتے ہیں اپوزٹ ڈیریکشن میں رب نہ کریں تو انہوں نے تو اس کا ایفیکٹ ایون کیٹر ایکٹر اور گلوکاما میں بھی کلیم کیا ہے کہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو پین محسوس ہو رہی ہے تو بہت حرکا سا لب کریں اور اے اور بی پوائنٹس خاص طور پر ہیں وہ کہتے ہیں اے اور بی پوائنٹس تو آپ کے ڈائیگناؤسٹکس کی ہیں اگر یہاں پہ پین ہوتی ہے آپ کو زیادہ پین آپ محسوس کرتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایکسرسائزز کیا ہیں یہ ایکسرسائزز ہیں کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے جی اور ہیڈ اپنا سٹریٹ کر لیں اور یہ سلولی اور ڈیلیبریٹلی یہ موومنٹس کریں جو یہاں دکھائی گئیں اپ این ڈاؤن فلور اور سیلنگ دونوں رائٹ دونوں لیفٹ دونوں ڈائیگنال ڈائیگنال ڈاؤن آپ پھر اس طرح گول گول اور پھر اپوزٹ تو ہر ایک موومنٹ کی ایک کانٹریری یا اپوزٹ یا کمپلیمنٹری موومنٹ بھی ہوتی ہے تو دوسرا دوسرا میں نے نیشنل جوگریفک کا ایک بڑی اچھی کتاب ہے ہاو ٹو اس میں ایک آرٹیکل آئی گوٹ آن آئیز اس میں بھی سب سے پہلے پالمنگ کی بات کی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھیں اور لین فورڈ ایک تصویر آئے گی لیفٹ ہینڈ اپنے لیفٹ آئی پر رکھ لیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ڈونٹ تچ دا آئی اور رائٹ ہینڈ اس کو اور آف بلنک آفن کیپ یور آئیز اوپن دس ٹیکنیک ریلیکس بوت بائنڈ آئی تو یہ وہاں سے آیا ہے اسی طرح یہ آرٹ کی فگر یہ جو انفینیٹی ہوتی ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی لیمنسکیٹ کہتے ہیں تو اس آرٹ کی فگر کے اوپر ایسے ویجولائز کر کے آئی کو گھمانا اور پھر اس طرح الٹا گھمانا ایک دفعہ آپ نے رائٹ کیا ہے تو ایک دفعہ لیفٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اسے سارے مسلز ایک دفعہ گھومتے ہیں اسی طرح زوبنگ ہولڈ یور تھمز آئی ایک دفعہ آمز لینگت تو اپنا تھم دور لے کے جائیں اس کے اوپر فوکس کریں اور پھر واپس لے کے جائیں تو آنکھوں کے مسلز ایسے اندر کی طرف کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ آنکھوں کی مسلز کی اس طرح ایکسرسائز ہیں انہوں نے بھی اپنی کیسٹڈیز دی ہیں اسی طرح یہ والا یہ جو آنکھوں کے مسلز تھا کہ قریب لے کے جائیں ایک پینسل اور پھر دور لے کے جائیں اس کو اور یہ ایکسرسائز is very simple اور five minutes total each day for a minute اور جب بھی آپ کو reader digest جو کہ کافی interesting چیزیں دیتا ہے ان کی ایک بک ہے alternative medicine کی تو میں نے کہا اس پہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو سکرین نے آئی انہوں نے بیڑا غلق کیونکہ کیا ہوا ہے تو ان کو دو آور سے زیادہ لگتار نہ استعمال کریں اس کے بعد آپ ایک گھنٹہ اس میں بریک دیں رات کو ٹیلی ویژن ہے تو اس کے پیچھے ایک لائٹ ہونی چاہیے یہ سائٹ پہ دارک میں تیلی ویژن اسی طرح ریلیکس بیلکنگ آپ نے پیج پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فیو سیکنڈ دور کی طرف فوکس کریں کیونکہ ایک تنہیں قریب فوکس کر کر وہ آپ کے مسئل دو در کائنڈ اف آپ کہہ لیں کہ ہولڈ یہ سٹک سے ہو جاتے ہیں تو ہومیوپیتی کی بھی انہوں نے لکھیں چونکہ یہ alternative کی تھی basic eye exercises جن کا اوپر ذکر آ گیا وائٹیمن اے وائٹیمن بی ٹو انہوں نے مختلف سارے options which which are recommended by various methodologies آکوپنکسیر جو چینیز کا تھا massage the bridge of the nose massage few key points on the face جو key points اوپر ذکر ہو گئے اور use the index finger to massage beneath the eyes just below the cheek bones herbal medicine میں انہوں نے لکھا کہ دوسرا جو ہوتے ہیں کوکمبر thin slice کر کے اور اس کو آنکھوں پہ لگائیں ایک اور پھر لکھا ہے chickweed اور کوکمبر آئی برائٹ اور میری گولڈ پیٹلز اب یہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے ملیں گے ان کو اکٹھا کر کے اور compress کر کے اور clean piece of cloth میں ڈال کے اور اپنی آنکھوں کے اوپر رکھیں لیکن simple as slices of کوکمبر کھیرہ جس کو کہتے ہیں تو یہ اور ایک اور method ہے جو readers نے لکھا ہے baits اب ضرح رہا ہے ہمیں تو چونکہ سکولوں میں اس قسم کی چیز آج تک کسی نے نہیں بتائی تو baits ایک ڈاکٹر ویلیم baits تھے ان کے پاس اکثر ڈاکٹر تھے پیشنٹ آتے تھے بچے اور نیو یارک کے تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا which is educational not sort of medical but he found کہ اکثر جو پیشنٹ ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے اوپر یہ exercises کی تو پتہ چلا کہ اس کا effect بہت زبردست ہے پیشنٹ پہ بھی اور ڈاکٹر پہ خود بھی اور پھر یہ طریقہ بہت popular ہو گیا اس کی آسان ترین تب blinking every few seconds to lubricate your eyes ہم باز کت blink بہت کم کرتے ہیں کیونکہ اوپر ہم سکرین میں فسے ہوا خاص طرح پر چھوٹی سکرین وہ اور زیادہ disastrous keeping it focus اس سے زیادہ بڑی سکرین اگر آپ کے بچے کی آئیس ایڈ تھوڑی سی ویک ہوگی تو آپ وہ آڑی گیا ہے سکرین پہ تو اس کو تھوڑی سی بڑی سکرین پر لے کے دیں ٹیب لے کے دیں تاکہ وہ کچھ تو اس کی بچت ہو but the real thing is overall balancing ہماری جو ہے نا ڈائیٹ کی اور ان چیزوں کی جو یہ آرہی ہیں پیشنٹس انہوں نے جو طریقہ نکالا وہ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے cupping their hands ٹھیک 10 minutes and they stop taking تو انہوں نے پھر کتاب بھی رکھی better eyesight without glasses کی تو بیٹس کی exercises میں آپ دیکھیں پہلے palming ہے کہ آپ آپ کو پر کریں اور ان کی methodology میں یہ ہے کہ اپنا کوئی positive experience recall کریں تو یہ mind اور eye کی together جیسے اوپر readers نے بھی لکھا دا تو اور اپنے ذہن میں کوئی کوئی خوبصورت چیز یا کوئی bright چیز ذہن میں لائیں پھر انہوں نے کہا don't stare fixedly at an object کسی چیز پہ ایک جگہ پہ fix نہ کریں آپ دور اور قریب گیز کرتے رہیں اور پھر blinking بڑی important حالانکہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن اللہ تعالی نے جو سسٹم رکھا ہے نیچر نے blinking کا blinking ہمارے دوئی پرابلم ہوتے ہیں ایک آئی پریشور سم ریزن کن گو اپ ڈاؤن نومل رینج اس کی ٹویل ٹوی ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر گلاکمہ ہو جاتا ہے دنیا موسٹ انٹریٹ بلائنڈنس کی کاؤز دنیا میں اور ادر وائز کیٹر کے بعد دوسری بلائنڈنس کی نمبر ون تو اس لیے بہت ضروری ہے بلینک ہم ونس ایو ٹویس ایو ٹین سیکنڈ اسی طرح نیر اور فار فوکس دو پینس لیں ایک تقریبا تین انچ اور دوسری جو ہے تقریبا آمز لینک پہ اور پہلے دونوں آنکھوں سے ایک پہ فوکس کریں پھر دوسری پہ فوکس کریں اب آپ کو کامن چیزیں نظر آنا شروع ہوگی یہ ساری میتھولوجیز میں اور پامنگ جیسے اوپر آیا تھا کہ وہ دس منٹ کے لیے اپنے اوپر لیکن آنکھوں کو ٹچ نہ کریں لیکن اس طرح کر کے آپ بیٹھیں تو اسی طرح سپلیشنگ انہوں نے کہا ہے ایوری کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور رائٹ اور لیفٹ کو سوئنگ کریں آپ اپنی آنکھوں کو سامنے دیکھتے ہوئے اور جیسے آپ سوئنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی طرح آپ اپجیکٹس بھی اپنی آنکھ ہیں اسی طرح آپ جو جہاں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوئنگ کرے گا کہ آپ رائٹ کی چیز دیکھ رہے ہیں پھر آستہ آستہ لیفٹ کی طرف جا کر تو یہ سوئنگ یہ بھی بیٹس کے میتھڈ میں ہے اور اس سے کافی سیوریل آئی کنڈیشن سے کہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے ڈوز اینڈ ڈوز یہ ہیں کہ ریگلرلی کریں ریلیکس ہوکے کریں ریڈنگ پیج لک آؤٹسائی دی وینڈو اور دور کی طرف دیکھیں تک پارمنگ ون منٹ ایوری ٹویل منٹ کے بعد آپ پارمنگ کریں اگر آپ نے یہ گھٹیا ڈیوائس جو ہیں اگر آپ بچے سکاتھ دی ہو گئے تو انہیں یہ بتائیں کہ اس امپورٹن جو نہیں کرنا وہ اور ورک ہے آؤٹس تو کٹ اٹ شایٹ اٹ اٹ ریپ اٹ اب ہمیں یہ سارا پتہ چل گیا کمپلک سٹرکچر ہمیں اپنے کلاس روم ہم ٹھیک نہیں بنا رہے گھروں میں بھی خیال نہیں رکھتے ریڈنگ میں ڈیفیوز لائٹ اگر ہم ہو سکیں نیلی لائٹ تو بہت ہی سب سے زیادہ کلنگ ہے اس میں سے بچے بہت لیٹ سوتے ہیں تو وہ ہمارے ایک دوست تھے تو بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے بچے ایک بجے تک نہیں سوتے پاکستانی ڈاکٹر تھے تو جس طرح ہوتا ہے پھر ایک امریکن ڈاکٹر انہوں نے کی بتایا کہ بہت سیانے آئے اور امریکہ سے کبھی کبھی آتے ہیں وہ چھ مہینے بعد آئیں گے اور انہوں نے کہا آپ نو بجے لائٹیں بند کر دیا کریں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نو بجے لائٹیں بند کی اور ایک ہفتے کے بعد بچے دس بجے دی ور انٹو دی بیٹس یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ٹائم پہ جائیں تاکہ وہ صبح اٹھیں تو دی آلریڈی کھینڈ آف کمٹیٹ ڈیر آدھ پڑھیں گے کیا مطلب ہے سلیپ ڈپرائیو بندہ فوکس نہیں کر سکتا فراری چلانے والے جو ماسٹرز ہیں جو وینرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بہترین تیاری فراری کے دن کی ہوتی ہے ایٹ آورز تو ایٹ آورز بچوں کے لئے ہمارے لئے تو یہ موومنٹ جو ہیں یہ پریشر پوائنٹ جو ہیں اور یہ ویلیم بیٹ صاحب ہیں جنہوں نے یہ طریقہ نکالا آپ کپنگ کریں سپلیشنگ کریں اور سوئنگ کریں تو اور یہ کھیرے استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو آئی تھا چونکہ یہ سسٹم یہ کہیں نہیں بتاتا اور ہمارا یہ فیزیکل سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں تو آئی تھا سلام علیکم وآمد اللہ